بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم اس کو کوکر میں ڈال دیتے ہیں یہ ایک پاؤ لو بیا لیا تھا میں نے اور اس کے لیے یہ کچھ پانی اس کے اندر تھا اس کے ساتھ ہی یہ ایک مک پانے کا لوں گی یہ ایک مک تقریباً تین کپ کے ایک ویل ہے تو یہ ڈالنے کے ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑے سے خڑے مسالہ جات ڈال دیتے ہیں تو خڑے مسالہ جات میں یہ ایک جو تیز پاتا تھا اس کے برابر لیا کیونکہ میرے پاس ٹوٹا ہوا تھا ایک بڑی الائچی اور دو لونگ لیا یہ ڈال دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی تھوڑے سے سپائیسز ڈال دیتے ہیں تو سپائیسز میں جو ایک ایک کے ساتھ ہی ہے یہ تقریباً آدھا چمچ ابھی ڈال دیتی ایک ہم آدھا چمچ آدھوں دیتے ہیں تو یہ حلدی بھی ابھی آدھا جمعہ ڈال دیا ڈالنے کے ساتھ ہی ہم جو ہے اس کو کور لگا دیتے ہیں کور لگانے کے بعد ہم اس کو تقریباً جو ہے آدھے گھنٹے تک پکائیں گے تو یہ اس کا کور لگا دیا ہے کور لگانے کے بعد جب اس کی ویسل آن ہو جائے گی تو ویسل آن ہونے کے جو ہے پور آدھے گھنٹے کے بعد ہم اس کو کھولیں گے پھر دیکھیں گے اگر یہ پھر بھی ہارڈ ہوئے تو تھوڑے دس منٹ اور ٹائم لگا لیں گے تو جتنی دیر میں اب ہمارے جو ہے وہ بنتے ہیں لوبیا تو اتنی دیر میں ہم اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو مسالہ تیار کرنے کے لیے یہ میں نے فرائنگ پین لیا اور فرائنگ پین میں کوکنگ آئل لے لیں گے یہ آدھا کپ کی ایکول جو ہے نا میں نے کوکنگ آئل لیا تو یہ لینے کے ساتھ ہی اب سب سے پہلے جو ہے نا اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ہے یہ میں ایک لیسن لیا تھا اس میں کچھ جوے رکھ لیا تھے اور کچھ جوے اس میں پیسٹ کر لیا تھوڑا سا درگ کے ساتھ تو یہ تقریبا ڈیڑ چمچ کیکوی آدرگ لیسن کا پیسٹ تو اس کو فرائی کر لیا یہ دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ پیاز کا پیسٹ لیا ہے تو پیاز بھی میں نے تین لیا تھیں میڈیم سائز کی تین پیاز اور ان کو باریک جو ہے نا یہ یس کا پیسٹ بنا لیا ہے تو یہ پیسٹ اس میں شامل کر دوں گے اور ابھی پیسٹ کو بھی اس کے اندر فرائی کریں گے تب تک اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے تب تک فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری جو پیاز ہے اس کا بھی پانی خوشک ہو گیا اور کلر بھی کافیت تک چینج ہو چکا ہے تو ابھی اور بھی کلر چینج ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر جو تھے باقی ہمارے سپائسز جو رہتے تھے وہ ڈال دیتے ہیں تو اس میں آدھا چمچ نمک ہمارا بھی رہتا تھا وہ ہم نے ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی آدھا چمچ جو ہے سرخ مرچ ہے وہ بھی ڈال دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کو چمچAB 나타�یلاتے رہنا ہے تاکہ یہ میڈیوم فلیم پہ آپ نے اس کو کرنا ہے تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ براون سا ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ میں نے سرخ مرچو ہے وہ بھی آدھا چمچ رہتی تھی وہ بھی ڈال دیا اور آدھا چمچ جو ہلتی ہم نے آدھا چمچ پہلے ڈال تو آدھا چمچ ہلتی بھی مزید ڈال دیں گے ڈالنے کے ساتھ ہی جو ہے نا اس کو جو ہے اچھے سے ہم فرائی کر لیں گے تو اس سے ساتھ ہی تاکہ اس کا جو ہے نا یہ مسالہ جات کا جو کچھا پانا ہے وہ بھی ختم ہو جائے یہ بھی آئل میں فرائی ہو جائے تو یہ دیکھیں ان کو تھوڑا سا فرائی کریں گے تقریباً ایک منٹ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم اس کے اندر کچھ اور بھی شامل کرنا ہے تو وہ جو ہے ہم نے جو شامل کرنا ہے وہ بھی میں نے پیسٹ بنا لیا تو اس کے لئے میں نے لیے تھے تین ٹیماتر اور اس کے ساتھ لیں تھی چار سے پانچ ادھت جو تھی نا سبس مرچ تو ان کی پیسٹ جو ہے نا وہ بھی بنا کر ہم اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں تاکہ وہ ہماری پیسٹ بھی جو ہے وہ اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے اور ہمارا اچھا سا مسالہ تیار ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے اور اس نے تقریبا تقریبا جو ہے نا گھی چھوڑ دیا ہے گھی اوپر آ رہا ہے تو اس کو آپ نے چمچھ ہلاتے رہنا اور اس کو اچھے سے مسالہ تیار کر لینا ہے تو یہ جو ہمارے ریڈ بینز ہیں یہ بہت بینفیشل ہیں ہمارے کیڈنیز کے لیے کیونکہ ان کی شیپ جو ہے وہ بھی کیڈنیز سے ملتی چلتی ہے تو اب آپ اس کو ضرور بنایا کریں بہت ٹیسٹی بھی بنتے ہیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں اس کو راجمہ بھی بولتے ہیں تو یہ مسالہ جو ہے یہ میں بنا رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا جو مسالہ یہ دانے دار سا تیار ہو جائے تو دانے دار سا مسالہ جب ریڈی ہو جائے تو ہم اس کو سائٹ پر کر لیتے ہیں اور اتنی دیر میں ہمارا جو ککر ہے نا اس کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بینز کی کیسی کنڈیشن ہے تو اس میں سے میں نے گیس جو ہے وہ پہلے نکال دی ہے نکالنے کے بعد ہم اس کا ویٹ لوس کریں گے آپ نے بھی پہلے دھیان سے گیس اس کو کھولتے ہوئے دھیان رکھا کریں ابھی یہ میں نے اوپن کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے بینز ہمارے تو یہ دیکھیں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کیسی کنڈیشن یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سوفٹ ہو چکے کافی گرم بھی ہیں ابھی تو تو ابھی ایسا ہے کہ ہم اس کے اندر جو مسالہ ہم نے بنایا تنا وہ شامل کر دیتے ہیں اور دوبارہ سے فلیم آن کر دیتے ہیں تو ابھی کچھ پانی جو ہے اس کے اندر ابھی بچا ہوا اسی پانی میں ہم اس کو پکائیں گے تو یہ مسالہ جو ہے اس کے اندر شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے اندر ملا دیں گے تو ایسا ہے کہ اس کے اندر جو پانی ہے نا اس میں سے اٹھا آکے چمچ سے تو میں نے اس کو پین کو بھی دوبارہ سے صاف کر لیا تاکہ پین اچھے سے ساف ہو جائے کیونکہ ابھی ہم نے پین کے اندر اس کا تڑکہ بنانا ہے تو ایسا نہ ہو کہ پین کے اندر اگر مسالہ لگا ہوا تو پین جل جائے گا تو میں نے کہا اسی فرائنگ پین میں بنا لیتے ہیں زیادہ برتن جو ہے وہ بھی تو پھر بعد میں واشی کرنے بڑھتے ہیں زیادہ برتن ہو جائیں تو اسی برتن میں بنا لیں گے تو اس کو یہ اچھے سے اس لئے ساف کر لیا ہے تاکہ اس کے اندر مسالہ لگا نہ رہے اور وہ جل نہ جائے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا ٹیکسچر دیکھیں آپ اس کا ابھی تو اس نے تھوڑا سو اور بھی بھگنا ہے تو یہ آپ کے سامنے کتنا کریمی کریمی سا ٹیکسچر آ گیا یہ ساری چیزیں جو گرائنڈ کر کے ڈالی ہیں اس کی ریزن ہے جو اتنا پیارا ٹیکسچر آ رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ پین دوبارہ چولے پر چڑھا لیے ہیں اب اس کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے میں نے ککنگ آئل تھوڑا سا کم ڈالا تھا اس کی ریزن بھی یہی تھی کہ باقی کا جو یہ آدھا کپ ککنگ آئل ہے وہ آپ ڈالیں گے آدھا کپ ٹپ ڈالا تھا اور آدھا کپ ککنگ آئل کو گرم کر لیا گرم کرنے کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا ثابت سیہا شامل کیا ہے تو یہ آپ کی ٹیسٹ کے قارنگ ہے یہ تو خوشبو کو انہینس کرنے کے لیے خوشبو کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے تو آپ کے مرضی ہے شامل کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ ہی جو ہم میں نے تھوڑے سے آپ کو بتایا تھا لہسن کے جوے پچائے ہیں تین عدد وہ ان کو باریک چوب کر لیا ہے وہ لہسن کے جوے جو باریک چوب کیا تھے وہ شامل کر دیئے اور ان کو شامل کرنے کے ساتھ ہی جو ہے نا ہم اس کو اچھے سے فرائی کریں گے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا اس کا کلر چینج ہونے تک اس کو فرائی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے لیئے ہیں دو عدد سرخ میرچ وہ جو دو عدد سرخ میرچ ہیں ثابت وہ بھی اندر ڈال دیں گے اور اس کو بھی ساتھ ہی فرائے کریں گے تو یہ ابھی ہم اس کا یہ دیکھیں کلر چینج یہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ اس کا کلر چینج ہو چکا ہے ہمارا جو لیسن کا ہمارا ہماری میرچیں بھی فرائے ہو چکی ہیں تو ابھی ہم اس کو راجمہ میں ڈالتے ہیں تو یہ دیکھیں کتی پیاری سی اس کی آواز اور لک آ رہی ہے اور خوشبو بھی بہت زیادہ پیاری آ رہی ہے کیونکہ لیسن کی بھی اور اس کی جو ہے نا زیرے کی خوشبو بھی اس میں شامل ہو گئی تھی بہت بڑھ گئی تھی ماشاء اللہ بہت پیارا سا بہت کریمی سا ہمارا یہ مسالہ تیار ہو چکا ہے راجمہ مسالہ تو ابھی ہم اس کے اندر جو ہے نا یہ ڈال دیتے ہیں آدھا چمچ پیسا ہوا گرم مسالہ اس میں ہم نے مسالہ جاتھ بہت تھوڑے ڈالیں تو یہ صرف آدھا چمچ ڈالیں گے اس کے ٹیسٹ کو بڑھانے کے لئے اس کے ساتھ ہی یہ کسوری میتھی ہے اس سے بھی اس کی خوشبو بہت پیاری ہو جاتی ہے یہ بھی آپ کی مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ شامل کرنا چاہیں تو ابھی ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہ آپ سا سا دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹیکسچر کتنا پیارا ہے کلر بھی بہت اچھا ہے تو مجھے تو ابھی سے بھوک لگ گئی موہے بانی آ رہا ہے بہت بہت مزے کا ٹیکسچر ہے بہت کریمی سا تو یہ میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے اور اس کے اوپر میں گٹی ہوئی ادرک اور ایک سبس میٹ کی گارنشنگ کروں گی تو اس کو سرف کریں آپ چپاتی کے ساتھ چاہے چاولوں کے ساتھ تو آپ کو انشاءاللہ آپ کی آج کی ہماری یہ ریسپی بہت زیادہ بسند آئے گی لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ